اعوذ باللہ الصمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الہدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرس وطہرہم تطہیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وابعد وقال اللہ سبحانه تبارک وتعالی وہو اصدق السادقین لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط سلوات محمد وعالمین اللہ الرحمن الرحیم والحمدلہ رب العالمین آج محرم الحرام کی محرم الحرام سن تیس حجری کی پہلی تاریخ تھی اور یہ سلسلے کی تیسری مجلس ہے اس لئے کہ مجلسیں یہاں انتیس زلحج سے شروع ہو گئی تھیں اس لئے آج ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ آپ کو بس جواقفیت ہوگی لیکن یاد دلا دوں کہ میری تقریروں کا موضوع ہے اسلام ریلیجن اور مشن یعنی اسلام ایک مذہب ہے یا ایک مشن ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سلطہ الحدید میں ہے ستائیس میں پہلے میں پچیسوں نمبر ہے آیت کا اس کا ایک حصہ میں نے پڑھائے چکا آیت نمبی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے جتنے پیغمبر آئے کسی بھی سرزمین میں اور کسی بھی دور میں اور کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی ایج میں اور کسی بھی پیریڈ میں وہ جبر لے کر نہیں آئے سپریشن لے کر نہیں آئے علم لے کر آئے آرگومنٹس لے کر آئے بینات لے کر آئے ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو نازل کیا شریعتیں اتاریں پہمانے بتا دیئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تباہی کاہ میں ہے اور آبادی کاہ میں ہے یہ پورا سسٹم ہزار ہا ہزار سال کام کرتا رہا اس میں بہت سے احکام بیان کیے گئے انہیں سب احکام کیے اپنی اپنی مندل پر اہمیت ہے اس میں عبادتیں بیان کی گئیں بہت اہمیت ہے اخلاقیات بیان کیے گئے بہت اہمیت ہے یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی چاہے تم عبادتیں کرو اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں تمہارے لئے بھی اور دنیا والوں کے لئے بھی مصیبت بن جائیں گے اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم آدمی کہہ جانے کے مستحق نہیں ہو اس لئے کہ آدم کی خصوصیت تھی پہلی علم یہ سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے لیکن فائنل ٹارگٹ آخری ہدف آخری منزل جہاں تک تم کو ہم اس سسٹم کے ذریعے لے جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا سے نا انصافی اور انجسٹس کا خاتمہ ہو جائے اس لئے کہ ہم عادل ہیں تم نے فرق پیدا کیا ہے کالا جو ہے وہ زلیل ہے اور گورا جو ہے وہ عزت والا ہے ہمارے ہاں یہ فرق نہیں ہے ہم نے دونوں کو پیدا کیا ہے تم نے خاندانوں کے تیواز تفریق کیا ہے ہمارے ہاں یہ تفریق نہیں ہے ہمارے یہاں تو صرف دو چیزیں ہیں جو کسی کو اوپر اٹھاتی ہیں پہلی شہر یہ کہ اس کے پاس علم کتنا ہے دوسرے یہ کہ اس کا کردار کیسا ہے بس باقی جتنی چیزیں ہیں سب آرٹیفیشل ہیں باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مصنوعی ہیں تمہاری اپنی بنائی ہیں اب اس موضوع پر تو مجھے عرض کرنا ہی ہے لیکن اس غلامِ عزادارانِ حسین کا بھی ایک مشن ہے اور وہ مشن یہ ہے وہ اسی سے جڑاوہ ہے الگ تو ہے نہیں اس سے کہ مسلمانوں سے اخترافات کو ختم کیا جائے ہیں اتحاد کو پیدا کیا جائے ہیں ہندوستان جہاں سے میں آ رہا ہوں ہم زیغم زیدی صاحبہ سامنے تشریف فرمائے ہیں یہ ابھی کچھ روز پہلے لکنوں تشریف لے گئے تھے آپ اسے پوچھئے کہ وہاں کی فیضہ کیسی ہے بھئی یا تو وہاں وہ شیعہ نہیں ہے جو یہاں کی شیعہ ہیں یا وہاں ویسے سننی نہیں ہے جیسے وہاں سننی ہے یہاں سننی ہے بھئی یہی شیعہ وہاں بھی ہیں یہی سننی وہاں بھی ہیں لیکن نہ کوئی ذھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے کیوں بتائیں آپ بتائیں میں غلط کر رہا ہوں آپ دیکھ کر آنے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں ہے ہے ہی نہیں کچھ تو چونکہ مجھے اس مشن میں تھوڑی کامیابی ہوئی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ فیضہ یہاں بھی قائم ہو جائے اس لیے میں ان تمام سننے والوں کو جن کا تعلق اسلام کے کسی مسئلہ سے بھی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چھے عقیدے جو قرآن مجید میں دین کے بیان کیے گئے ہیں ان چھے کے چھے عقیدوں پر ہمارا ویسا ہی ایمان ہے جیسے کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے بنیاد ہماری ایک ہے تو بھائی تنہ تو ایک ہوتا ہے جب تنہ ایک ہوتا ہے مگر درخت اوپر اٹھتا ہے تو شاخریں تو الگ الگ ہوئی ہی رہتی ہیں شاخریں الگ الگ ہونے کے باوجود بھی چونکہ جڑ ایک رہتی ہے لہذا درخت وہ ہی کہلاتا ہے شاخوں کے بدلنے سے درخت کا نام نہیں بدل جاتا ہے شاخوں کے الگ الگ ہونے سے درخت کا نام تھوڑی بدل جاتا ہے اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھوڑی سے مجھے اجازت دے دیجئے حضبِ ارشادِ باری ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کی ذات میں اس کے صفات میں اس کی عبادت میں اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں ہے نہ کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے نہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ اینڈ کمپنی یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے وہ ایک ہے اکیلا ہے مگر ہاں ہم مانتے ہیں کہ شرک وہ ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے مگر شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک قرار دیں مگر اس کی یہ معنی تھوڑی ہی کہ اللہ مجبور ہے اللہ مختار ہے اگر وہ اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ شرک تھوڑی ہے وہ دے رہا اس کا آتیہ ہے بھائی مسلمانوں کو شرک اور آتیہ میں فرق کرنا چاہیے اب وہ کسی کو علم دینا ہے تو کون اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے بھائی یا وہ اپنی لا محدود طاقت میں سے کسی کو کوئی تھوڑی سی طاقت دے رہا ہے تو یہ شرک تھوڑی ہے وہ دے رہا ہے بھائی وہ دے رہا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہو جائے گا کیا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے ایک گھنٹے کر دو وقت ہے میرے پاس کیا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے بھائی ایک مثال دے رہا ہوں پڑھئے قرآن مجید کو جو بات قرآن کے خلاف ہے اسے اسلام سے نکال کر پھیک دیجئے ہم بھی آپ سے ہی کہتے ہیں کس نے ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے اے عیسیٰ یاد کرو اے عیسیٰ اس بات کو یاد کرو کہ تم مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے ایک برڈ بناتے تھے وہ اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ مٹی کا پرندہ اصلی برڈ بن کر ہوا میں پھر سے اڑ جاتا تھا بھائی یہ قرآن ہے بھائی یہ قرآن ہے پڑھ لیجئے وہ یہ آیت تھوڑا 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 ایک ساتھ کئی جگہ پر آئی ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے مگر یہ کیوں بِعِذْنِ اللَّهِ ہمارے حکم سے ہوتا تھا یہ ظہور تمہارے ہاتھ پر ہوتا تھا حکم ہمارا ہوتا تھا سن لیجئے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہی نہیں کسی آدمی کی آپ کو پیدائشی اندھا ہو بائی برت بلائنڈ ہو تو بھی سائنس کے پاس میڈیکل سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے آگے نکل آگا وہ مجھے معلوم ہے لیکن ابھی نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کہاں تک جائے گی ابھی نہیں ہے ارے بھائی وہ اگر ہوگا ابھی تو ٹرانس پلانٹیشن ہوگا یا مسنوعی آنگ بنائی جائے گی یا کچھ ہوگا مگر اس کو آپریشن تھیجرٹو لے جانا ہی پڑے گا آپریشن تو کرنے ہی پڑے گا دوسری آنگ تو لگانا ہی پڑے گی چاہے جب بھی ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا یہ انسان کا کام ہے جو وسیلوں کا محتاج ہے لیکن جس کے ہاتھ میں الہی طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے مادر ذات اندھا آیا بھائی برک بلائن اور حضرت عیسیٰ نے اسی آنکھوں پر یوں کیا اور آنکھوں میں روٹنی آگئی اے بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی آدمی بچارہ جس کو جزام لپرسی لپرسی کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی علاج نہیں لپرسی کا وہ آیا عیسیٰ کے پاس عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا لپرسی غائب ہو گئی ابھی تک تو بیماروں کا تذکرہ تھا بھائی اس کے بعد تو شاہد دیتا ہے وَإِسْتُوْحِي الْمَوْمْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ ابھی تو یہاں سانس تک سائنس پہنچی بھی نہیں ہے اور بہت مشکل ہے پہنچنا یہ تو بیماریوں کی بات مردہ ڈیڈ باڈی تم کو اس کے سرحانے لائے آ جاتا تھا اور روتے پیٹتے لو کہتے ہیں اس کو زندہ کر دو زندہ کر دو زندہ کر دو تم اس مردے کے سرحانے آ کر صرف اتنا کہتے تھے قُم بِعِذْنِ اللَّهِ میں حکم دیتا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤں مگر یہ حکم دے رہا ہوں اللہ کی اجازت سے ہے قرآن میں کہ نہیں ہے تو کیسے انکار کی جائے گا بیچارے میرے دوست تھے دوستی کے جرم میں بیچارے مارے گئے مولانا سید محمد بن نوری ان کا احسان ہے بن نوری ٹاؤن میں ہمیشہ پرابلم ہوتی تھی ان کی وجہ سے الحمدللہ وہ ٹینشن ختم ہو گیا انہوں نے مجھ سے بیان کیا جب میں ایک سال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کے لئے گیا تھا مولانا صحابہ اور مدینہ بھی گیا تھا اور مدینہ کے بعد میں اسپیشل پرمیشن لے کر قلعہ خیبر گیا دیکھنے کے لئے ہیں یہ مجھ سے خود بیان کیا ہوں یہ بھائی مجھ سے خود بیان کیا ہے اسی کراچی ہے بیان کیا ہے اور آپ اس کی تذکر بھی کر سیں کہ میں جھوٹ تھو نہیں بولیں گے بہت بڑے عالم تھے نیک انسان تھے کہ میں اسپیشل پرمیشن لے کر مدینہ سے دور قلعہ خیبر گیا دیکھنے کے لئے خیبر فورڈ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ قلعہ کا دروازہ فورڈ سے قلعہ سے بہت دور پڑا ہوا ہے کہ اس دروازے کو ہم ہلا بھی نہ پائیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ دروازہ بھی تک پڑا ہے خدا کرے پڑا رہے دیکھیں اگر وہ دروازہ کوئی کہتا ہے وہ زلدل آیا تھا گر گیا تھا میں تو زلدلے سے دروازہ گر رہا ہوتا تو جہاں قلعہ تمہیں دروازہ پڑا ہوتا یہ اتنی دور کیسے پڑا ہوا ہے اس کے مدین پر کسی کی انگلیوں نے اچھالا تھا یہ آج تک گواہی موجود ہے جو چاہے دیکھا ہے کسی انگلیوں نے اچھالا تھا آپ کیا سی لنگا کی ٹیم آنے والی ہے بتا دوں کہ جنوری میں نہیں آئی گیا فروری میں آئی گیا پنگرہ فروری دیکھئے گا میچ کوئی بات نہیں ہے اگر وقت ہو تو مگر ایک تماشا بھی آپ دیکھئے گا اور تماشا یہ دیکھئے گا کہ اگر کوئی میجر ویکٹ کوئی بولر لیتا ہے کسی اچھے پلیئر کو بولڈ کر دیتا ہے ویکٹ اڑا دیتا ہے تو بعد میں کہتا ہے اور کیسے کیسے مو بناتا ہے اور کیسے کہتا ہے ہاتھ بنا تو یہاں نقل نہیں کر سکتا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ میں نے اپنی طاقت سے کیا چونکہ اس کو غرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے کیا اس لیے اپنے مسلس دکھاتا ہے وہ جب علی نے در خیبر اکھار کر پھیکا تو اپنے مسلس نہیں دکھائے فرمایا مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرٍ بِقُوَّتٍ جِسْمَانِيَّا بَلْ قَلَعْتُهَا بِقُوَّتِ الرَّبَّانِيَّا میں نے یہ دروازہ اکھار کر پھیکا ہے یہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے نہیں پھیکا ہے اللہ کی طاقت تھی جو میرے ہاتھ میں کام کر دیتا ہے عمید تعŻیی عمید صبح سبال حیخ ، صبح تو یہ اگر اللہ کی طاقت نہیں تھی تو کس کی طاقت تھی کہ جس دروازے کو آنچ آدمی ہیلا نہ سکیں اس کو ایک آدمی اکھار کر کتی دور یہ شرک نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ طاقت تھی آپ مشرک ہیں تو یہ شرک نہیں ہے اس لئے کہ اس میں نے قرآن سے اس کا شاہد پیش کر دیا تو ہم اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں حضور کو افضل کائناس سمجھتے ہیں بعد از خدا ان کی خاتمیت پر ہمارا ایمان ہے وہ آخری رسول تھے ان کے بعد کوئی رسول کہیں سے آنے والا نہیں ہے سمجھتے ہیں کہیں سے آنے والا نہیں ہے ہمارا ایمان ساری کتابوں پر ہے لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے اس لئے ایمان ہمارا ایز پینسپل ہے لیکن اول تو اس میں تحریف ہو گئی یا اٹریشن ہو گئے دوسرے ان ساری کتابوں کا خلاصہ آ گیا قرآن کے اندر لہذا ایمان ہمارا ہے اس پر لیکن ہم عمل کے لئے اب قرآن کو دیکھیں گے ہمارا ایمان قیامت پر ہے قیامت اگر نو تو قیامت آ جائے گی بھائی آپ مجھے بتائیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا ابھی حال میں جو کچھ مجرمین گزرے ہیں یا ہیں آپ ہی بتائیں کہ ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے آپ کے بس میں کیا ہے کیا سزا دیں گا آپ کو اب آپ سزا دے ہی نہیں سکتے آپ زیادہ رہ کریں گا فانسی فانسی اور ان کے قرآن برابر ہیں اس لئے اللہ کان جسٹس سسٹرم اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قیامت نہ آ جائے اس کے بس میں ہے کہ وہ مجرم کو اس کے کردار کے مطابق سزا دے اور مجھے آپ بتائیے کہ کیا کہوں آپ کے سامنے رسول اللہ جو اتنی خدمتیں انجام دی ہیں اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اتنی زہمتیں اٹھائی ہیں خود رمایہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا آج ایک عرب مسلمان اگر رسول کو جزا دینا چاہے کیا جزا دیں گے بسی میں نہیں تو نہ جزا ہو سکتی ہے نہ سزا ہو سکتی تو قیامت تو آئے گی قیامت کے بعد جنت بھی ہے جہانم بھی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے تو مجھے آپ بھی بتا دیں کون سی شئے ہے عقیدے کی وہ کہ جو قرآن نے بیان کی ہے اور اس پر ہمارا پختہ ایمان نہیں ہے میں اب یہاں سے جو پڑھنا ہوں مجبورا پڑھنا ہوں میں نے ارس کیا کہ علماء کسی فرقے کے ہوں سلافی فرقے کے ہوں وہ جو بہت سخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو ایک ہی بات نہیں دیوبندی حضرات ہوں بنیلوی حضرات ہوں خانقاہی حضرات ہوں ہم علم کی قدر کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ علم کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہم نہیں دیکھتے ہیں یہ ہم ہم کو کہاں بھی یہ ہے کہ خضل حکمہ اور خضل علم بھی ہے خضل علم ولو من فم مشرک اگر مشرک سے بھی تم کو علم اللہ ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مشرک ہے علم لے لو سے ہمارے یہاں علم کی بہت اہمیت ہے سن لیے دیکھو کہ مجلس سے آپ کو کچھ لے کے بھی جانا چاہیے خیر اب وہ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو جو باتیں پڑھنا ہے وہ رہ جائیں گے اتہام بہتان لگانے کی کسی مسلمان کو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ اسلام کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو آپ کو بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی مشرک پر بھی کسی کافر پر بھی آپ بہتان نہیں لگا سکتے اس لئے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پورے قرآن میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جہاں ایمان ہے وہاں صرف سچی بات کہی جا رہی ہے اور جہاں کافروں کے سربراں ہیں وہ جواب میں بہتان لگا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے فرقوں سے وہی کہا جو وہ کہتا تھا اس نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو مگر اس نے پرٹر کیا کہا اِنِّي اَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا اے موسیٰ میرا تو خیال یہ ہے کہ دن پر کسی نے جادو کر دیا ہے میرا خیال ہے یہی جو ایمی جنار روڈ کے جادو کر رہے ہیں یہی ہی اس میں پوچھ چلا گیا ہوگا بہت میں بوڑ دیکھیں کالا جادو کرنے والے ہم پنی کل جادو وادو کا سر ہوتا ہمیں کوئی کام کالا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اب ایک اے بوتان لگا رہا ہے ایک نبی خدا پر کے آپ پر تو جادو کر دیا گیا پیغمبر مجنون دیوانے ہو گئے ہیں شاعر ہیں اور کیا کیا بکواس تو کفر کی سیرت ہے اپنے مخالف پر اتحام و بہتان لگانا آپ کو روک دیا گیا ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ دشمن کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں تو قول قولا صدیدا جب تک کسی بات کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھنا لو کہ یہ بالکل صحیح ہے اس وقت تک کوئی بات اپنے دشمن کے لئے بھی نہ کرو ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنی گرائش کرتے ہیں ہمارا مسلک باطنی مسلک نہیں ہے باطنی مسلک ہوتا ہے جیسے آبا خانی حضرات کا ہے جیسے بوری حضرات کا ہے ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ہے ان کا مذہب ہے ہم کو اس پر اعتراض کرنے کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اپنا مذہب نہیں بتاتے ان کی مسئلہ ہے تو نہیں بتاتے ہوں گے اپنا مذہب نہیں بتاتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل لیں کہ آپ ان پر کوئی تھوپ دیجئے کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے آپ کو ریٹ نہیں ہے یہ آپ کو ریٹ نہیں ہے تو ہم سارے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک باطنی نہیں ہمارا تو ہم تو کھولی کتاب ہیں بھئی ہمارے عقائد کیا ہیں کتابوں میں لکھے ہیں آپ پڑھ لیے اس پر تنقید کبھی آپ کو حق ہے ہمیں جواب دینے کبھی حق ہے گفتگو رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرقوں اور کافروں سے بھی گفتگو کیجئے تو بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کیجئے تو ہم تو کلمگوں ہیں آپ ہم سے گفتگو کریں مگر یوں نہیں کہ مجھ سے تھوک اڑ رہا ہے وہ آنکھیں نکلی پڑ رہی ہیں اور چہرہ لال ہوا جا رہا ہے ایسا نہ کیجئے آپ ہم کو سمجھائیئے اگر ہمارا کوئی قیدہ غلط ہو کامال لیں اس پر کونسی بات ہے نہیں تو اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اتہاں مت لگ رہی ہیں اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے باتیں آس کر رہا ہوں اس کیلئے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا please don't go to mullahs ملہوں کے پاس میں جائیے ملہ کبھی سچ نہیں بولتا سچ بولے گا تو اس کی روٹی روزی کہاں سے آئے گی وہ کہیں سچ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کوئی سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کہے گا کیا آپ سے تو وہ تو جھوٹ بولنے کے لیے بیچارہ مجبور ہے چاہے میرا ملہ او چاہے آپ کا ملہ او اب جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ میں نے کہاں میں ساری طرح دو نام لیے تھے بھائی اسی کراچی میں میں نے عرص کیا تھا جسٹس تقیو عثمانی صاحب ہیں میرے ان کے تعلقات ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں مفتی رفی عثمانی صاحب ہیں یہ علماء ہیں مفتی مونیب الرحمان صاحب ہیں یہ عالم ہیں جو ماتیں اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں درخواست کروں گا اپنے برادران انہیں سننے سے کہ اس کے بارے میں جا کر ان سے پوچھنے کے واقعہ کیا ہے کم و بیش ایک بہت بڑی اکثریت کو یہ یقین دلا جائے گا میں شاید پڑھا بھی تھا آپ کے سامنے کہ شیعہ اتنے بتمیز ہیں ایسے دیوانے ہیں ایسے جاہل ہیں ایسے براخلاق ہیں کہ کوئی غیر شیعہ مسلمان اگر پیاس سے طلبتہ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو تو بڑی محبت سے اس کو لے جا کر اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں پانی لے کر ہوں بھی آتے ہیں اندر جاتے ہیں وہاں سے گلاس پانی کے لے کر چلتے ہیں مگر راستے میں کرتے ہیں آنکھ پھو بھائی سب کو یقین ہے بھائی میں مفتی مفتی رحمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں مولانا رفیو تقیر اسمائی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کبھی نہیں کہیں گے وہ میں ان کے وسیلے سے اپنے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سو برس کے اندر پندرہ سو برس کی تاریخ میں ایک شیعہ نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی ہے نہ صبح قیامت تک کرے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں یہ یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اس لئے کہا جاتا ہے کوئی سننی بیچارہ ہمارا بھائی پیاس سے طلب بھی رہا ہو تو وہ کسی ہندو کے پاس سر جائے شیعہ کے پاس نہ جائے پانی پینے کے لئے گیپ کون جا کا تھوک پینے کے لئے بھائی کون جا کا تھوک پینے کے لئے میں پاس سے خاتون آئی تھی باہر کی میں نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا اب وہ میں جب نکلا ان کا استقبال کرنے کے لئے کالیج کے پورٹیگو میں تو وہ وہاں سے آئی تھی میں یہاں کا تھا میں بونہ وہ قطم مینار تو میں جب جا کر ان کے سامنے اپنی گاڑی سے اتریں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو واقعی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک لوکی کے سامنے کھیرہ کھڑا ہوا ہے واللہ یہی معلوم ہوتا تھا میں خود کیا بتا ہوں یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوکی کے سامنے کھیرہ کھڑا ہوا ہے مگر میں نے اللہ کا شکر بیدا کیا کہ میرے چھوٹے قد ہونے کا مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ مجھے ان سے سر اٹھا کر بات کرنا پڑی ان کو سر جھکا کر بات کرنا پڑی یہ فائدہ تو مجھے ضرور ہو بھائی ہمیں مجبور تھا میں تم سے یوں بات کر رہا تھا تو میرا سر ان کے سامنے اٹھا ہوا تھا ان کا سر میرا سامنے جھکا ہوا تھا اب وہ آئے میں تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا بھائی کشارہ کر دو انہوں نے یہی کہا کہ میں فلہ کے پاس گئی تھی نام نہیں لیا تھا انہوں نے کہنا میں نام پوچھا خامخواہ میرے دل نے بات آئے تو انہوں نے جہاں اور چارجز لگا ہے بہت چارجز تھے وہ چھوڑیئے اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بتتمیز ہوتے ہیں کچھ سنی جاتا ہے تو تھوک کر پانی پلاتے ہیں میں نے کہا بھائی وہ دیکھئے غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے جھوٹ کر بولیں گے مگر ایک بات مجھ سے آپ جا کر آپ پوچھ لیں مجید اب سے سلام کے بعد محبت آنا سلام کے بعد کہ آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس پیاسا جاؤں اور مجھے سادہ پانی پلا دے میں کہہ دوں گا آپ نے مجھے پانی پلایا اگر نیبو کا عرق اس نے ملا دے میں کہہ دوں گا آپ نے نیبو نچھوڑ کر مجھے پانی پلایا اگر کنوں کا عرق میں کہوں گا کنوں کا پلایا آپ نے اور کوئی ایسی شہر سے ملائے جس کو میں نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو تو میں کہوں گا اس میں آپ کچھ ملا کر لائے ہیں یہ نہیں بتا سکوں گا کیا ملا ہے کیا ملا ہے یہ اسی وقت بتا پاؤں گا جب پہلے سے اس کو پیتا آ رہا ہوں تو ہم اگر آپ کو تھوک پلاتے ہیں تو آپ نے پہچانا کہ اسے کس میں تھوک ملا وہ ہے اگر پہلے سے آپ تھوک پیتے ہوئے نہیں آ رہے تھے یہ اپنے بھائیوں سے نہیں کہا رہا ہوں تو میں نے اس ملہ سے کہلوایا تھا خالی صرف اس ملہ سے کہلوایا باقی کچھ نہیں یہ بے خطہ لوگ ان کی کیا خطہ اتحام مت لے رہی ہے اب وہ اتحاموں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے غدیر سے متعلق تمام مسلمان بھائیوں سے بھائی ہیں آپ جاگر کسی آلیب سے پوچھئے کہ وہ گندی سندی باتیں جو غدیر سے متعلق رہی جاتی ہیں کیا اس میں واقعیت ہے کبھی نہیں کہیں گے یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ غدیر وہ چشمہ ہے کہ جہاں آ کر ہر ایک کے ولایتی ہونے کا امکان ہو جاتا ہے تو ان کا اس چشمہ ہی تک نہ آنے دو اتنی گندی گندی باتیں منصوب کر دو کہ آدمی اس بات کو سننے کے لیے یار ہی نہ ہو یہ کہا جاتا ہے کل بھی میں نے ارس کیا تھا کہ یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں رسول کی پوجا نہیں کرتے ہیں تو گھوڑے کی پوجا کیا کریں گے بھائی ہاں کل میں نے ارس کیا تھا آپ کے ساتھ میں دیکھیں ہم قرآن سے تو کوتر ہٹتے نہیں ہیں اگر ایک جانور کسی ولی خدا کی خدمت کرتا ہے انبیاء کو جانے دیجئے مرسلین کو جانے دیجئے ولی خدا کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی سرٹیفیکٹ آف آنر دیتا ہے وہ دیتا ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے کتہ نجیس ہے اب سورہ کہف پڑھئے یہ سب آپ لوگ غور تو کرتا ہی نہیں قرآن میں اور میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ کتے میں یہ سنس ہوتا ہے جیسے آپ پھول کو سون کے بتا دیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے اور یہ چمیلی کا پھول ہے اور یہ بیلے کا پھول ہے اور یہ فلان ترکاری ہے اور یہ فلان ترہ ویسی کتے میں بھائی یہ معلوم ہو گیا ہے زلوہ جی بتاتی ہے کہ یہ سنس ہوتا ہے کہ وہ اچھے برے آدمی کو پیچان لیتا ہے سونگ کر تاریخ اسلام میں دونوں مثالیں موجود ہیں پوچھ لیے کسی زلوہ جی کے ایکسپرٹ سے کہ میں غلط تو نہیں کہا رہا ہوں کتے میں یہ سنس ہوتا ہے کہ وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے اس کے خیالات فاسد ہیں کہ صحیح ہیں یہ کسی بیمار کو دوا پلانے جا رہا ہے یا کسی بے خطا سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں ایک مثال بتا لیتا ہوں دوسری مثال نہیں بتاؤں گا جب آسابے کہف چلے اپنی جان بچا کر دکیانوس کا رمانہ تھا اس کتے نے سونگ کر سمجھ لیا کہ دیا کٹ پی پور پیچھے پیچھے ہو لیا وہ اس کو بھگا بھی رہنے نہیں جاتا وہ اس کار بھی رہنے وہ لگائے پیچھے یہاں تک کہ جب وہ غار میں گئے تو وہ غار کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا حفاظت کے لیے اے بھائی یہ تاریخ میں نہیں ہے واقعہ خالی یہ قرآن نہیں ہے قرآن میں وہ یہ بھی نہیں کہ ایک جہانور نام قلب لکھا ہوا ہے وَقَلْبُهُمْ بَا سَتُنْزَرَعَيْهِ بِالْوَسِیدِ سورہ کہف کہ وہ کتہ اور اس غار کے سامنے ایسے ہیوں جیسے کتے بیٹھتے ہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے حفاظت کی غرض سے اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر دیکھو تو ڈر جاؤ جی اب مفسرین کیا کہتے ہیں جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے یہ بات یاد رکھئے گا نجیس لوگ نہیں جا سکتے جنت میں نجیس شیع جنت میں نہیں جا سکتی جیسے مسجد میں کوئی نجیس شیع نہیں جا سکتی جنت میں کوئی نجیس شیع نہیں جا سکتی لیکن مفسرین اہل سنت لکھتے ہیں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں مفسرین برادران اہل سنت لکھتے ہیں کہ صرف ایک جانور ہے جو جنت میں جائے گا اللہ ان اولیاء کی حفاظت کا صلاح اس نجیس جانور کو یہ دے گا کہ اسے پاک کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں بھیجے گا اب میں آپ کے سامنے ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں یہ اولیاء خدا ہیں نا یہ نبی تو نہیں ہے یہ رسول تو نہیں ہے یہ اول ازم پیغمبر تو نہیں ہے آنکھیں کھول کے اپنا ہاتھ کریں یہ قرآن مگر یہاں مقصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کان پر بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں یہ سیمبل آفور ریسائٹیشن آف قرآن آنکھیں بھی بند کان بھی بند نہیدہ سے جائے نہیدہ سے بھائید آنکھ کھول کر پڑھئیے آپ نے دیکھا کہ ایک نجیس جانور کو اللہ نے اولیاء خدا کی انبیاء نہیں ہیں مرسلی نہیں ہیں یہ جلالی کے اس کے لئے قانون بریک کیا اس کو قانون کو تولا کتے کو پاک کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا اولیاء خدا کی حفاظت کی جہدہ کے طور پر اب سارے مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اور جواب دی دیئے کہ ان اولیاء خدا کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کا مرتبہ زیادہ ہے تو اولیاء خدا کی حفاظت کی جہدہ میں اگر ایک نجیس جانور کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے تو وہ ابو طالب جس نے زندگی پر حضور کی حفاظت کی تو کتے کو کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے تو یہ گھوڑا جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں جب حسین سے منصوب ہو جائے ہر گھوڑے کی توڑی کرتے ہیں یہ صرف اس لئے کے جیسے اس کتے نے اولیاء خدا کی خدمت کی تھی اور حفاظت کی تھی ویسے اس گھوڑے نے فرزند رسول خدمت کی بہت خدمت کی ہے اب وہ واقعات آتے رہیں گے آپ کے حد یہ ہو گئی پھر کہتا ہوں کہ جا کر قسم ہے آپ سب حضرات کو جو مجلس سن رہے ہیں کسی عالم سے پوچھئے جا کر قرآن ہاتھ میں دیکھیں کہ کیا یہ واقعہ ہے خالی ہم سے بھگانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کمبخت ایسے قسیر قلب ہیں کہ سنی بچے کو قتل کر کے اس کا خون بھڑے پچھ رکھتے ہیں استغفراللہ ربی باتوب ہوئے رہے ہیں سنی بچے آپ اگر دیکھئے بھائی آپ تشیلے گئے تھے میرے کالیجز ہیں وہاں شیعہ بچے بھی پڑھتے ہیں سنی بچے بھی پڑھتے ہیں شیعہ بچے بھی مجھے پاپا کہتے ہیں سنی بچے بھی مجھے پاپا کہتے ہیں کوئی ڈسکیمیشن نہیں ہے ہماری شریعت کے اعتباس سے عالم جنگ میں بھی رسول کا زمانے میں جب جہاد ہو رہا ہو جو واقعی جہاد تھا اس وقت بھی آپ جو سے غضب میں کسی ایک مشرق کے بچے کو قتل نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ مشرق کا بچہ بے خطہ ہے اسے آجا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ جہاد کے احکام میں اس میں یہ بات شامل ہے اس میں شیعہ سنی کے اختلاف نہیں ہے حضور کے زمانے میں سخت ہی سمان آتا ہے کسی مشرق کے بچے کو کبھی بچے کو نہ قتل کرنا اے بھائی ہم مشرق کے بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں سنی کا بچہ تمہارا اپنا بچہ ہے ہمارے دل کا ٹکڑا ہے ہم کیسے اسے قتل کریں گے یہ سب باتیں کیوں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نفرتیں بہانے کے لیے میں ابھی حال میں کٹا پڑھ رہا تھا خطرناک منزل آ گئی ہے دردتے دردتے پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام لے رہتا ہوں مصنف کا نام نہیں بتاؤں گا مصنف کا ابھی حال میں انتقال ہو گیا ہے آپ بڑے عالم تھے وہ میں ان کو دیکھا بھی ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اس کتاب کے پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا یہ بھی انہیں کچھ روز پہلے پڑھ رہی ہے اس کتاب کا نام ہے کاروان زندگی کاروان زندگی دیکھیں میں آفنس تو کرنی رہا ہوں ڈیفنس کر رہا ہوں ہم پر ایک الزام لگائے گا اب اس کو نہ بتاؤں تو کتاب میں لکھا سب کوئی یقین ہے گا اس لیے کتنے بڑے عالم کے لکھی بھی کتاب انہوں نے ہم پر تنقید فرمائی انہوں نے ہم پر تنقید فرمائی تنقید کرنے کا اور تھا تنقید کرنے کا مگر صحیح بات کہتے ہیں نہ میں نے کتاب کے لے لیا مصنف کا نام نہیں بتاؤں گا شاید یہاں بھی چھپی ہے یہاں بھی موجود ہوگی جاکہ دیکھ لیا کاروان زندگی تو اس میں انہوں نے تریفت ہمائی ہماری لکھا انہوں نے کہ بھائی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں سے پوچھو کہ موسیٰ کے ماننے والوں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ کا عیسائیوں سے پوچھو کہ سب سے بہتر عیسائی کون تو وہ اصحاب عیسیٰ ہمارین عیسیٰ کا نام لیں گے یہ فرقہ ایسا ہے کہ جب ان سے یہ کہو کہ مسلمانوں میں سب سے بتر کون تو معاذ اللہ ہی کہیں گے صحابہ اکرام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْوَن نہیں کہنا چاہیے تھی یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی ایک عالم کو یہ بات مجھے میں خود رابلم میں آگیا استغفراللہ ربی باتوں کہنا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بات اور لکھنا لکھ بھی دیا بتائیے چھب بھی آپ سب کو یہ کہنا ہے اس لئے میں مجبور ہوگی پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر یہودیوں سے موسیٰ کے ماننے والوں سے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھو کہ موسیٰ کے ماننے والوں میں سب سے بہتر کون تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ بے شک وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ لیکن میرا سوال ان کی روح مقدس سے خطاب کر گئی ہے کہ وہ یہودیٰ تو بے شک کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ سب سے بہتر تھے سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے اصحاب موسیٰ کے بارے میں امت موسیٰ جو چاہے کہے ٹھیک کہیں گے وہ غرط بات نہیں کہیں لیکن ہم کو تو ان کی پیروی تھوڑی کرنا ہے ہم کو تو قرآن کی پیروی کرنا ہے وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ سب سے بہتر بے شک کہیں گے اب بھائی ہم قرآن میں دیکھیں اب وقت تو رہی نہیں گیا قرآن یہ کہہ رہا ہے بی سے شروع کرنا ہے وہ وقت کہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم والوں کو اپنے اصحاب کو فیرون کے مظالم سے نجات دی ریڈ سی کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے اصحاب موسیٰ نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے دشمن جانی فیرون کو اس کے لشکر سمیت دوپتے ہوئے دیکھا اللہ کی طاقت کا اندازہ کیا کہ وہی ایک پانی اسی نے ایک نبی کی پیروی کرنے والوں کو نجات دی اور جب نبی اپنی امت کو لے کر ادھار آ گیا تو وہی پانی فیرونیوں کے لئے عذاب بن گیا بھائی ابھی ابھی انکم بختوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اب پڑھئے قرآن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ موجزہ دیکھنے کے بعد جب ادھر نکل کر آئے تو سمندر کے اس پار جو قوم تھی وہ بد پرست تھی ایڈل ورشیپر تھی جیسے ہی نکل کر آئے وہ دیکھا کہ بھائی ابتوں کے سامنے جھکے میں ویسے ہی کہنے لگے یا موسیٰ جل لنا الہن کمالہم آلہا لوگ ختم پس اے موسیٰ جیسے ان کے یہ بودھ بیٹھے ہیں ایسے ہمارے رجوع کو اللہ بنا دو یہودی بیشہ کہیں گے کہ صحاب موسیٰ سب سے بہتر قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کس کو فالو کریں گے ان کو فالو کریں گے یا قرآن کو فالے کریں گے نا حسنہ نے جھلکی بتائی یہ ہوا 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 پھر یہ حسنہ دوبارہ رنما ہوا کچھ دوس کے بعد اب وقت نہیں ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو لے کر کوہتور پر گئے اتنا پریشر پڑا اتنا پریشر پڑا یہ ہے موسیٰ کے ماننے والے ہمیں اللہ میاں کو دکھا دیجئے ہم اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں کیسی صورت ہے کیسا حسنہ بڑے پیارے ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے بہت حسین ہوں گے اے بھائی یہ حسن بھی بڑا جان لے واہ ہے کچھ لوگوں نے سن لیا ہے کہ ہوریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بس جان دیئے پڑھنے ہیں اپنی جان دے رہے ہیں اپنی جان دے رہے ہیں ہم تو مرے اور ہوروں نے اٹھایا اٹھائیں گے نہیں وہ چپلیں سیدھی کریں گے کدھر بیٹھے ہیں جی ہاں وہ جب بچارے انڈر پیشر آ کر گئے اور کہا رب بے ارنی انظر اللہ دیکھیں میں قرآن کے حالتے پہتا ہے جا رہا ہوں کسی کو شبہ نہ ہوگا ایک لفظ بھی اپنی طرح سے کر پالنے والے بھائی دکھا دے ان کو کہ تُو کیسا ہے کہا لن ترانی نہیں دیکھو گے اس پہاڑ کو دیکھو اگر میں اس پر اپنی نور ڈالتا ہوں اگر یہ ٹکے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا یہ ہے موسیٰ کیا ساب اور پڑھ دوں آگے جب بڑھے تو آپ خود کہتے ہیں میں قرآن کہتے ہیں جاتا ہی پر توقع تنگیق بھی جاتے لیکن یہاں پڑھنا لازمی ہے جب ذرا سے آگے بڑھے تو آگے بڑھے کہتے ہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں یا قوم ادخلو الارض المقدست اللہ تی کتب اللہ لکم ولا ترتدو ولا ادبارکم اے میری قوم اے میرے ساتھیوں یہ سامنے جو زمین دکھائی دے رہی ہے اس کو اللہ نے تمہاری لئے لکھ دیا ہے جاؤ اس پر قبضہ کرلو وہ کہہ رہے ہیں لکھ دیا ہے وہ جواب دیتے ہیں میں آتے پڑھ رہا ہوں وہ جواب دیتے ہیں قَالُوا اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ہم کو تو یہ معلوم ہے اسے بڑے بڑے پہلوان لوگ رہتے ہیں ہم نہیں جانے والے ہیں ہم نہیں جانے والے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے جب حضرت موسیٰ نے زیادہ اسران کیا کہ چلو بھائی ان سے ڈرو مت اللہ تمہیں فتح دے گا وہ کریں فتح دے گا بھائی ایک موسیٰ کی مجرع بھی دیکھ کر آنا ہے کہ فیرون ڈوبا ہے ہلاک ہوا ہے کمبکہ پورا لشکہ اس کا گھر ہوا ہے اس کے بعد بھی یقین نہیں آتا وہ کریں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جی جاؤ گے مت ڈرو سرائیت پر دوں لیجئے بہت صاحب موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں ہم نے سنا ہے وہاں بڑے مضبوط لوگ ہیں ہم تو جانے والے نہیں ہیں دیکھیں ایسا کیجئے دیکھیں ہم آپ کو بہت عقل مندی کی بارے بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے تو آپ چلے جائیے اپنے اللہ میاں کو ساتھ لیتے جائیے آپ دونوں مل کے مات جنگ کر لیجئے جب یہ فتح ہو جائے گا تو ہم میاں جائیں جنہاں موسیٰ رونے لگے قرآن کہتا ہے کہ کہا کہ رب انی لا املکو اللہ نفسی وافی اواخی فخر بینی و بینی وانتا خیر الفاتحین ہم میں کچھ کہنے نہیں رہا ہوں آپ سمجھ لیں کہیں سے تو میں کیا کروں اس کو ساری قوم نے اب چھوڑ دیا تو موسیٰ نے کہا کہ لا املکو اللہ نفسی وآخی پہلے والے ان کا حال تو نے دیکھ لیا میں نے ان پر اتحسان کی ان کو بچا کے لیا سب کچھ ہے لیکن بس میرے بس میں تو یا میں ہوں یا میرا بھائی ہے ہم دو الگ ہوئے جاتے ہیں ان کو چھوڑ اس ان کی حالی پھر آگے چلاؤن پار عذاب ناظر چالیس برستے کے ایک ہی میردان میں گھومتے رہے اب وہ اس کرنے کا موقع نہیں ہے یہود ہی کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے احساب سے بڑھ کر کوئی نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اب کیا کی جائے گا کیا کریے گا وہ صد مو گیا حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ہی کٹے بچارے کل بارہ کل بارہ تھے اس میں کوئی خلاف نہیں ہے یہ بارہ بھی ایسے کہ پتہ کھڑکا بندہ بھڑکا جب حضرت عیسیٰ پر سخت وقت پڑا رومن پولیس آگئی گرفتار کرنے کے لیے تو یہ سب حضرت عیسیٰ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس کا نام تھا یہودہ جس کا نام تھا یہودہ بھئیہ آنکھیں کھلی لکھئے دماغ بھی کھلا رکھئے اس نے بتایا چونکہ رومن پولیس تو پہچان نہیں پا رہی تھی کہ اس میں عیسیٰ کون ہے کریسٹ کون ہے نہیں پہچان پا رہی تھی اہو بھئی تو آنکھیں کھلی کھلی رہے گئی اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کون ہے عیسیٰ بتا دوں گا لے ویلی آوگا بکنے میں آدمی کتی دیڑ لگتی ہے بکنے میں دیڑ نہیں لگتی کہا کیسے بتاؤگے کہا سنو بھئی سنیے بھائی کہا کہ میں اس مجمع میں جا رہا ہوں اس بھیڑ میں جس کا ہاتھ چوموں سمجھنا وہی عیسیٰ ہے دیکھا آپ نے ایک معصوم کو سزا دلوانے کے لئے بھی معصوم کے ہاتھ چومے جاتے ہیں وہ مجمع میں گیا ہے جانے کے بعد اس نے بائبل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کا ہاتھ چومہ اور پریس سمجھ گئے کہ یہی عیسیٰ ہیں تو ہمیشہ عقیدتوں سے متاثر نہ ہو جائے کہ دوسروں کے ایجنٹ آ کر بھی عقیدتیں ظاہر کرتے ہیں آپ کے خلاف سازشیں کرنے کے لئے اب بتائیں کیا کیے جائے کس کو مانی ہے گا تو ہم بھی بسیتے کرتے ہیں بھائی جن کی تعریف قرآن نے کی ہو ہم ان کے بارے میں لب ہلا سکتے ہیں تو جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ وہ نہیں مانیں گے جو یہودیوں نے کہا وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا جیسے حضرت عیسیٰ کے habitat کے بارے میں وہ نہیں مانیں گے جو کرسن کہہ رہے وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا یہی فیصل ہے یہاں بھی کریں جو قرآن کہے اسے مان لیجئے قصہ ختم ہوگی قرآن نے تعریف کی ہے صحابہ اکرام یہ کون کا رہا ہے تعریف نہیں کی جو قرآن نے کہا ہے اسی کو آپ حکم برانے مگر بس آخر میں اتنا ارس کر دوں صحابیت کی تعریف کیا ہے بس مجید ختم ہو رہی ہے کل سے میں ٹاپک پائے جاؤں گا یہ صرف بینی بین اللہ اور کچھ نہیں صرف اس لے کے آپس کی غلط تہمیان دوں پہلے صحابیت کی تعریف کیجئے صحابی کون ہے صحابی وہ ہے بس سنیے مجید ختم ہو صحابی وہ ہے جس نے رسول کا زمانہ پایا ہو جو میں کہہ رہا ہوں اس سے کوئی سننی شیعہ اختلاف کر نہیں پائے گا اسے کہنے رہا ہوں صحابی رسول وہ ہے جس نے رسول کا زمانہ پایا ہو بعد میں آنے والے تابعین صحابہ نہیں ہیں فقط زمانہ ہی نہ پایا ہو رسول کی بزم میں بھی آ کر بیٹھا ہو اس میں بھی ایک ایکسپشن ہے ایک استثناء ہے وہ ہے حضرت عوائے سے قرانی جو دور سے چلے سیکروں میل دور سے اونٹ پر بیٹھ کر چلے حضور کی زیارت کرنے کے لئے ماں نے کہا بیٹھا آدھے دن سیادہ مدینے میں ٹھڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ بیچارے آئے تو حضور کہیں گئے ہوئے تھے لیکن ماں کے قول کا اتنا پاس تھا کہ آدھے دن انتظار کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے بغیر زیارت کی ہوئے تو رسول نے کہا کہ جب رسول خور ہوئی کہ عویس تشریف لائے تھے تو کہا کہ عویس تم میری زیارت نہ کر سکے موجہ تو خود تمہاری زیارت کا شوق ہے بس جلدی جلدی تو رسول کا زمانہ پایا ہو رسول کی بزم میں بیٹھا ہو مگر ایمان کے ساتھ کوئی سنین کار کر رہے گا تحیر قادی صاحب نے یہ ڈیفنیشن دی تھی جو موجود ہے آپ سن لیجئے میں دو شرطیں بڑھائیں خالی ہیں رسول کا زمانہ پایا ہو رسول کا کی بزم ملی ہو رسول پر ایمان ہو رسول کی اطاعت ہو اور دو شرطیں اور کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ نہ کبھی رسول کو چھوڑا ہو نہ کبھی رسول نے اٹھایا ہو ایسے جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کے قدموں پاہم سر رکھنے کو دیارا اور ایسے صحابہ ہزاروں ہزار آئیں ہزار ہاں ہزاریں دو چار پھوڑی ہیں بس عدقیہ باتیں انشاءاللہ کل پڑھوں گا باتیں نامکمل لگے یہ وقت جو ہے وہ تو میں صرف اتنی گزارش کرو گا کہ آپ جب اتحامات کو چھاڑ دیں گے اور کار دیں گے تو ہمارے اور آپ کی بیچ میں اختلاح بہت معمولی رہ جائے گا اس وقت ہم کو آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ اتنا لگیے ہم کو اور آپ کو دونوں کو یہودیوں سے خطرہ ہے بس بقیہ باتیں کرتا ہوں تو آپ نے جو پاکستان کو دھماکستان بنا رکھا ہے زحمت کر کے وہاں تشریف لے جائیے جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں عربلی کے ابھی میں ٹی وی پہ دے کر آ رہا عربلی کے جو سیگرٹک جنرل انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ انہی کی غلطی ہے لوگ سنہتم ہوگی ہے ہمارے بھی جا رہے ہیں غلطی بھی نہیں کی ہے وہاں جائیے تو واقعی جنت ملے گی بقیہ باتیں انشاءاللہ کر پڑھوں گا تو یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپ اس میں جو شبہات ہیں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے مسلمانوں کے اسلام واقعی سے آگاہ کیا جائے آپ پر جو اسلام ہے اسلام کا ورشن ہے بہت اچھا ہے صحابہ اکرام کے ثروع آپ تک اسلام پہنچا ہے مبارک ہو بڑے مقدس ہستیاں تھی وہ لیکن ہمارے پاس جو اسلامی ورشن ہے یہ اہل بیت کے ذریعے آیا ہے there must be some difference between the companions and the family of the prophet throw us a difference ہونا چاہیے اب آج محرم کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے میرے پاس چار مٹکون رہے گئے کیا کرو حسین کا قافلہ کوفے کے طرف بڑھلا ہے کہ سامنے سے ہر کا لشکر آ گیا ایک ہزار سپاہی تھے ہر کے لشکر میں اور جب امام کے پاس یہ لشکر آیا تو امام نے پوچھا کیوں آئے ہو کہا آپ کو چل کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یزید کے لیے کہا یہ تو نہیں ہوگا کہا اگر نہیں ہوگا تو ہم آپ کو آپ سے لڑیں گے آپ کو فضل کر دیں گے سرداری لشکر ہر یہ بات کر رہا تھا مکر زبان میں اس کی لکنات آ رہی تھی لڑک رہاڑ آ رہی تھی اور ہونٹ اس کے نیلے ہو رہے تھے اور چہرہ اس کا زرد ہو رہا تھا دیکھئے یہ کیریکٹر دیکھئے یہ کیریکٹر کہا ہے مسلمانوں یہ رسول کی آل کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا ہم عزت سب کی کرتے ہیں احترام سب کا کرتے ہیں لیکن یہ کیریکٹر نہیں ملے گا لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم قتل کرنے کیلئے آئے ہیں امام جیسے کوئی سنی نہیں رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا پیاس سے ہماری حالت تباہ ہے گولڈن چانس تھا کہ امام کہتے ہیں پل پڑو ان کو پر وہ ختم کرلو آسان تھا کمزور پیاسے تھے امام نے کہا اب کوئی بات نہیں ہوگی اب تو ہم پہلے تمہیں پانی پلائیں گے یہ ہم جو سبینے لگاتے ہیں یہ یہیں سے لیا ہے جو دوست دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے یہیں سے لیا ہے کہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو مولا نے کہا اپنے عرصہ آپ سے بڑھو آگے آگے بڑھ کہنے پانی پلاؤ ایک آدمی ایسا نروس تھا کہ امام کا ایک سپاہی بار بار اس کے سامنے مشکیزہ کا دہانہ لے کے جاتا تھا وہ نہیں پی پا رہا تھا حسین 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 عرش کا گوشوارہ جنت کا شہزادہ وہ اپنے گھولے سے اترا خود مشکیزہ اٹھایا لے کر گئے اس کو سمجھایا بھائی پانی پیو گھبراؤ نیتا مو کھولو ساقی ایک آسر نے ساقی ایک آسر نے ساقی ایک آسر نے اپنے خون کے پیاسے کو پانی پلایا اب یہ مقدر کی خوبی تھی کہ جو اپنے قاتل کو پانی پلا سکا وہ اپنی بچی کو پانی نہ پلا سکا بس زیادہ امام کو معلوم تھا کیا ہونے والا بہت بہت پانی لے لیا تھا پہلے ہی سے بس مجلس ختم ہو گئی اب اس کے بعد جب سپاہی پانی پیر چکے تو امام نے گھوڑوں کو دیکھا ہم مجلس کیوں پڑھتے ہیں سنیں گے اس لئے پڑھتے ہیں میرے سننی بھائی سنیں ہم کیوں پڑھتے ہیں اس لئے پڑھتے ہیں امام نے گھوڑوں کو دیکھا دیکھا وہ بے زمان جانور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلے گئی ہیں کہا رہے بھائی یہ جانور بچارے پیاسے ہیں ان کی زبانیں مو کے باہر نکلی گئی ہیں ہاں پر ہیں ان کو پانی پلا تو تب اصابہ حسین نے کہا مولا یہ آدمی نہیں ہے یہ جانور ہیں ان کو پانی پیاس بچانے کے لئے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اگر ان ایک ہزار گھوڑوں کو پانی ہم نے پلایا تو پھر آپ پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں رہ جائے گا آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ بھی بیویاں ہیں یہ عرب کا ڈیزرٹ ہے ریگستان ہے یہاں میلوں میل کہیں پانی نظر نہیں آتے کہا ہمارا خدا مالک ہے لیکن ہم تو جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہم تو جانور کی زبان بھی مو کے باہر پیاس سے نہیں دیکھ سکتے دیکھو مسلمانوں سنو اور غوائر مسلموں تم بھی سنو ایک اسلام یہ ہے کہ جہاں ایک جانور کی زبان ایک گھوڑے کی زبان پیاس کی وجہ سے مو کے باہر نکلی ہوئی ہے تو امام اپنے بچوں کی پیاس کو نظرہ انداز کر کے اس جانور کی پیاس کو بجھا رہے ہیں دوسری طرف بھی اسلام ہے یزیدی اسلام مگر وہ وہ اسلام ہے کہ جہاں کربلا کے میدان میں اسر آشور سے تھوڑی دیر پہلے یہی امام جس نے ایک ہزار سپاہیوں اور گھوڑوں کی پیاس بجھائی تھی ایک معصوم بچے کو گود میں لیے کھڑا با ہے اور اس کی زبان بھی مو کے باہر نکلی ہوئی ہے امام کہنے بچے کو پانی پلا دو مگر پانی پلانے کے بجائے ایک تیر سنسنہ تب آتا ہے بچے کا حلف چھتتا ہوا امام کے بازو کے پار ہو جاتا ہے و سیعلم اللہ زینا ظلمون تیر سنسنہ تحت تک موسیقی